بارڈ میں سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس ایک اور ورڈ پرابلم ہے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوسچن کیا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے بابر is paying guest in a house یعنی بابر کسی گھر میں paying guest کے دور پر رہ رہے ہیں where he shares all utility bills equally with the landlord یعنی جو اس گھر کا landlord ہے جو مالک ہے بابر اس کے ساتھ سارے جو bills ہیں وہ share کرتا ہے share سے مراد کہ 50% بابر پہ کرے گا اور 50% وہ مالک پہ کرے گا یعنی landlord پہ کرے گا اب یہاں پہ utility bills آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو electricity bill ہے یا ہمارے پاس swig gas کا bill ہے یا water bill ہے یہ تمام utility bills کہلاتے ہیں جو کہ آپ چیزیں use کرتے ہیں اس کے against ہو یعنی routine ہوئی چلیں what amount will بابر pay if the electricity bill is rupees 1240.50 rupees swig gas کا bill آتا ہے 435.60 rupees اور water کا bill آتا ہے 278.90 rupees اب ہر ایک میں بابرشو کے half contribute کر ہے تو سب سے پہلے یعنی 50% contribute کر ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے total bills یعنی total total of all utility bills یعنی تمام جو bills ہیں utility bills total of all utility bills وہ وہ کتنے ہیں جیسے electricity bill ہے ٹھیک ہے جو کہ 1240.50 ہے اسی طرح سے پلاس جو swig gas کا bill ہے وہ 435.60 ہے اسی طرح سے جو پھر water کا bill ہے وہ 278.90 اور یہ سب روپیز میں ٹھیک ہے all in rupees یعنی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں all in rupees bracket میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا sum کیا ہے تو sum کرنے کے لیے 1240.50 435.60 دیکھیں یہاں پہ important is یہ ہمارے پاس 10th place ہے یہ ہمارے پاس 100th place ہے یہ ہمارے پاس unit ہے یہ 10 ہے یہ 100 ہے اور یہ 1000 ہے اسی طرح سے this is unit 10 100 اور یہ 10th ہے یہ 100 ہے اسی طرح سے unit 10 100 and like this ٹھیک ہے تو جس place کا number ہم اسی place کے نیچے رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال دوں 10 یعنی 100 یہ place کیا ہے 100 اس کے بعد یہ 10th place یہ unit یہ 10 یہ 100 اور یہ 1000 1000 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 place کو 100 کے نیچے 1000 کو 1000 نہیں 100 کو 100 کے نیچے 10 کو 10 کے نیچے unit کو unit کے نیچے and so on اسی طرح 2 جو ہے اگر دیکھیں تو یہ unit پہ یہ 10 پہ یہ 100 پہ تو 2 یہاں سے 100 کے نیچے ہے 2 7 8 point یہ 10th place پہ یہ 100 پہ 9 9 and 0 اگر ہم ان سب کو add کر لیں تو 0 plus 0 plus 0 0 9 plus 6 کتنا ہو گیا 15 plus 5 20 0 لگے تو 2 carry چلا جائے یعنی 20 میں 0 یعنی 20 10 کے اندر جو ہے وہ 2 units 20 10 equal to 2 units اسی لئے 10 0 اور unit میں 2 carry چلا گیا 2 plus 5 7 plus 8 15 15 units میں 5 unit اور 1 10 کے equal 5 یہاں پہ 1 carry چلا گیا 4 plus 1 5 3 8 plus 7 15 again 5 یہاں پہ لگا اور 1 carry چلا گیا 2 plus 1 3 plus 4 7 plus 2 9 9 یہاں پہ آ گیا اور 1 as it is تو 100 1955 rupees یہ کیا ہیں rupees تو total bill سب کا وہ ہے اتنا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا half اس کا half تو یعنی 50% کہہ لیں ہے اس کا half میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں 2 سے بابر پیز بابر پیز half of total bill total utility bills ٹھیک ہے utility bills تو half of اس کا 1955 sorry 1955 یعنی rupees 1955 کو میں ڈیوائیڈ کر دوں اگر 2 سے تو یہ میرے پاس آ جائے گا بابر جو کے پی کر ہے اب اس میں ہم اس کو نیکس ویڈیو میں continue کرتے ہیں time ہمارے پاس ہتم ہو گیا اس lecture ہم ہم کو نیکس ویڈیو میں کرتے ہیں continue اور اس میں دیکھیں گے اگر ایک سنگل مجھے expression بنانا ہو جس کو solve کرنے پہ میرے پاس directly بابر کی پی آجائے using board mass rule تو میں کس طرح سے یعنی بابر جو پی کرے گا وہ آجائے تو وہ میں ابھی ہم کو next lecture میں discuss کرتے